ہوئی بے وجہ زندگی ہونے نہ دوں ایک پر بھی جل رہا ہے درد کی انتہا کیسا نصیب آلے کا ہے دھوائی 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 بے رحم آسمان جار پل نہ ملی زندگی یعنی یہ مجھ سمجھنا کہ ہم تمہیں بوجھ سمجھ رہے اپنے اوپر پیٹیاں مابا پر کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتے ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ جیتے جی یہ دیکھ لیں کہ تم اپنے گھر کیوں گئی ہو پیٹیاں تم اب آپ کی آنکھوں کا نور ہوتی ہے دل کی چھنڈک ہوتی ہے روح کا سکنہ ہوتی ہے اور تمہیں بے سکون دیکھ کر ہماری روح بے سکون ہو جاتی ہے نہیں شاسر کو تو تم نے دیکھ لیا کہ اسے اپنی بیوی کے سوا کوئی نصر نہیں آتا اور خدا نہ خواستہ ہمیں کچھ ہو گیا تو تمہارا کون ہوگا سگے بہن بھائی آنکھیں پھیڑ جاتے ہیں یعنی تم رول جاؤ گی بیٹا ہم نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد بھی ہماری روح تڑپتی رہے دیکھو ہے نہیں اس گھر کے لیے تم نے پہلے بھی قربانی دیئے ایک قربانی اور دے دو اپنے ماں بھاپ کے لیے تمہارے ابو کچھ نہیں بولتے لیکن میں جانتی ہوں اندر سے کتنا ٹوٹ چکے ہیں اس لیے انہیں مان جاؤ ہم بھلا چاہتے ہیں تمہارا تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں خدا تمہیں وہ سب کچھ دے چس کے تم نے کبھی کی خواہش کی رہا ہمیشہ دعا ہے میلی ہیلو میں جانتا ہوں کہ تم سن رہی ہو میرے پاس تمہیں چھپ کر آنے کا کب نہیں رہا کیا میں باگ کر سکتا ہوں جی بولے میں تم سے مالا کے بارے میں باگ کرنا چاہتا ہوں دیکھو مجھے کلک میں سامجھنا تم جانتی ہو کس صبر دستی کے رشتے کو نبھانے کی میں کوشش کرنا ہوں لیکن کیا مطلب انزر انزر ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں نے سوچا تمہیں بتا دوں پتہ نہیں کون شخص ہے جس کو مالا گھر میں بلاتی ہے کیا نام تھا اس کا اول میر ہاں یہی نام تھا اس کا اول میر تم کسے جانتی ہو سکتا ہے وہ ایکچیلی میں یعنی تم جانتی ہو سکتا ہے تم دونوں بہنوں کی ملی بھگت تھی ہے اگر مجھ سے پیچھا ہی چھوڑانا تھا تو میرے سر پہ مالا کو مستعلق کرنے کی کیا ضر ہوتی ہے نی نہیں نہیں انسر ایسی کوئی بات نہیں ہے بس ساری باتیں کلیر ہو چکی ہیں انسر میری بات ساری باتیں تم جاناته تم جانات چین?!?! ساری باتیں کلیر اورفر ایسی کوérگی تقیائی جا جasu باتیں مجھے یعنی تک فرڑی چکی کوér挡 یہしょう ساری باتم مجھے 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 اور مجھے موسیقی موسیقی அப்பா, ஓப்போ, ஏக்கலி... موسیقی 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 وہ ہی جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا مالا دیر کر دیتے نے لیکن کوئی بات نہیں اب سب ٹھیک ہو جائے گا ہمارے گھر سایا ہو گیا ہاں اور اس کا توڑ بھی میں نے نکال لیا ہے لیکن لیکن کچھ نہیں وہ سایا کیا ہے وہ کالا بلا جو ہمارے گھر ٹیرہ لگائے بیٹھا ہے بلا ہاں وہ کالا بلا لیکن یہاں پہ تو کوئی بلا نہیں ہے یہ ہی تو بات ہے وہ بلا کسی کو نظر نہیں لاتا لیکن مجھے معلوم ہے وہ بلا یہیں کہیں ادھر ہی ہے ہمیں اس بابا سے بہت پہلے رجوع کر لینا چاہیے تھا ایسے ہی تمہیں بھی ڈاکٹروں کو دکھاتے رہے وقت جایا کیا ہم نے ڈاکٹروں کے پاس میں تو کہتی ہوں بابی کو یہ ہی کرنا چاہیے تھا چلے کوئی بات نہیں اب تو میں نے اس بابا کو اپنے گھر بلائے لیا ہے تو اسے ملنا اور اور اسے اپنے خوابوں کے بارے میں بتانا خواب خواب ہمارے لیے اشارے ہوتے ہیں مالا اشارے انہیں ہمیں اس طرح سے نہیں لینا چاہیے تم بابا کو بتانا وہ تمہیں اس کا حل بتائیں گے لیکن پپو آپ کو وہ ملے کہاں مالا تم اس بابا کو اپنے خوابوں کے بارے میں بتانا وہ تمہیں تسلی کر آ دیں گے تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے وہ انہیں کائے لیا پپو میں نے اس پانی چھتا جان سے پیجی کر کے آتا ہوں انہیں کس راہ لوا دیے مالا تم کافی نہیں تھی جو اس گھر میں جادو ٹونے ہوں گے انہیں انسر تم غلط سمجھ رہے گے بیٹا مالا تو ٹھیک سمجھا ہوں میں یہ تو مچھا نہیں کر رہی مالا اچھا تو آپ نے بھی نہیں کیا انسر اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے بس بھی کرو کل سے ایک ہی ریٹ لگائی دیا ہاں ہزار مرتبہ کاؤں گی بار بار کاؤں گی کیونکہ یہ ہی سچ ہے اور آپ جانتے ہیں آپ نے غلط کیا چتہ جان کے قتل میں نا آپ بھی کو سمارے قتل میں یہ آگاز نیچے کرو میں ہی رکھوں گی کیا کریں گے مال گے جیسے کل مال ہاتا انسر انسر بیٹا ناشتہ تو کر کے جاؤ چلا گیا ناشتہ بھی نہیں کیا مالا تمہارا ہم سے بات نہیں کر سکتی یہ سب کیا ہے شادی کو دن ہی کتنے ہوئے جو لڑائی کی نوبت آگئی یہ تو آپ اپنے بیٹے سے ہی پوچھا گئے وہ تمہارا شوہر ہے مالا دو میٹھے بول نہیں بول سکتی تھی اس سے یہ کس طرح سے بات کر رہی تھی پیٹا عزت کرتے ہیں اور عزت کرواتے ہیں اس طرح سے نہیں کرتے تم سمجھدار ہو تمہیں سمجھنا چاہیے بیٹا اور یہ آریف چچا کے قتل کی کیا بات ہے جی پپو جب تو جان کو کسی جانمنٹ نہیں مار رہی ہے دیکھن ایک بات میں نے سمجھ نہیں آرہی ہے بند گھر میں ایک رہائشی جگر پر ایک جگلی جانمنٹ کیسے مار سکتا ہے کیا مطلب تم کہنا کیا چاہتی ہو میرا خیال ہے پپو انہیں جو کہنا چاہتی ہوں ہاں وہ واقعوں بھی سمجھ رہی ہیں کہ میں کس طرف اشان رکھ کر رہی ہیں موسیقی 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 بہو کچن میں لاری ہے ناشتہ موسیقی ساس ہونے کے یہی مزی ہے حسنہ بہو دیکھا آپ نے بہو آگئی تو آپ کی تھی سکون سے ہوگی موسیقی میں نے ساری زندگی کچن میں گزاری ہے اب میں بھی چاہتی ہوں کہ کچھ دن میری زندگی کے جو بھی بچے ہیں سکون سے گزار لو ہاں یہ تو ہے موسیقی اسلام علیکم موسیقی 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 آہم ارے بھائی نیک بکت وہ کیا پائے گل رہے ہیں ناشتہ ہی نہیں آئے بھی تک آہم میں بھی سوچ رہتی کافی دیر ہو پہو اچھا میں دی اور کوئی نہیں اٹھا بتا نہیں خاموشی تھی ایسا لگ رہا تھا سب سو رہے ہم اصلا کوئی بات نہیں خل سے سب کے ساتھ ہے آپ نے ارادہ بدل دون ہی لیا الگ ہونے کے امی صحیح کہہ رہی تھی آپ ایسا ہی کریں گے صدرہ اور ایک ہی شرط پر آئی ہوں یہاں کہ الہیدہ ہوں گے تو ٹھیک ہے یار ایک دو دن یہاں روک جاؤ تم جانتی ہو کہ بھی حال یہ چچا جان کا وقت ہے پیشا ہم چلے جائیں میرے ایسا آپ کے پاس پس یہ ہی ویکر پھر مجھے مت کہیے گا میں نے یاسر کی تربیوت ایسی تو نہیں کی تھی شاسر نے بچپن سے آج تک مجھے رشتوں کا احترام کرتے دیکھا تھا میں نے تو ہمیشہ رشتوں کو عزت دی رشتوں کو نبھایا آپ کی ماں کو اپنی مال سمجھیں آلیا کو اپنی مہن پھر میرا بیٹا یاسر ایسی کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ جانے بھی جیے اس میں بھی جم جب خود ہی رولے گا تو ماں باپ کے قدر آ جائیں گی اسے کیسے جانے دوں میں یہ برداشت نہیں کر سکتی وہ بیٹا جس کی آنکھ میں نے کبھی آنسوں نہیں آنے دیا تھا وہ مجھے رول آئے گا اپنی ماں کو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا قریشت اللہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا مجھے موسیقی 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 اچھا اچھا بیٹا اب تم بھی اپنی کالج کی پڑھائی وغیرہ ختم کرلو تاکہ تمہارے بابا تمہاری شادی کے بارے میں بھی سوچیں ٹھیک ہے نا شاہ باش چلو کیا ہوا غسنہ کیوں اتنی پریشان ہوئے کیا کرو خالہ امی نوسیٰ تو بالکل برداست مرہا کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر سلا جائے ارے بیٹا اگر ایسے روتے روتے سے بھیجو گی تو کھو دو گی اور اگر خوشی خوشی جائے گا تو واپس بھی آ جائے گا بس تم یہ کرو کہ کسی بھی طرح اینی کی رخصتی کی تیاری کرو شاید اس کے جانے سے صدرہ کی زد بھی کم ہو جائے کچھ اتنا اچھا رشتہ تھا غالا میں جو ہاتھ سے نکل گیا ایک آدمی بتایسے پہ رشتے آنگے اور اینی کے بارے میں جان کر بہت کچھ کہیں گے لیکن اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے بیٹے کے لیے رونا ہے اس کا دکھ منانا ہے یا اینی کے لیے دل کو مضبوط کرنا ہے دیکھو سو دشمن ہیں سو سجن ہیں اب تم نے اینی کے رشتے کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کیا نا انصر تو بھر کا بچہ تھا بات کمٹ بھی اب وہ تو غیر لوگ ہیں اور طرح کی مزاج ہیں الگ سے طریقے ہیں اب ان کو اور طریقے سے عیدیل کرنا پڑے گا نا سمجھ رہی ہو نا میری بات پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے خالہ میں کیوں خبر آ رہی ہو پہلے سے ہی ہوں کو آنے تو دو دیکھتے ہیں یا پتہ لڑکا اچھا نکل آئے اچھا ہو اور ویسے بھی ہم نے کونسی ابھی شادی کر دینی ہے لڑکی خیر سے پڑھائی سے فارد ہوگی ابھی شادی کریں گے نا پھر دیکھ لیں گے ابھی نہ اتقلی شخص سلالہ میں اچھا کریں گے ہم اب آئے گا مزا امی صحیح کہہ رہی ہے میری بچی کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا نا اب بھوک دیں گے ذرا ہو لیں نہ دو یہ اینی کی بچی کی شادی بڑی زبان چلتی تھی نا اس کی اس کا شوہر ہی کترے گا اس کی زبان اور تم بتاؤ تم نے یاسر سے بات کی ہم کی ہے کھیرے تھے بس ایک دو دن رک جاؤ پھر تم لکھ کے رکھ لو میری بات اب یہ اینی کی شادی تک محلت مانگے گا کوئی ضرورت نہیں ہے یاسر کی باتوں میں آنے کی فوراں نکلو اس جنجال پورے سے ناک میں دم کر کے رکھ دیا میری بچی کا ٹھیک لافظ سیپت کر کے رکھ دی صاحب کر دی میری بچی کی ذلتے گی خالے ہن واپس کب آئیں گے آپ بیٹا بس میرا بار بار دھیان آلیا کی طرف ہی جا رہا ہے سوچریوں کی ذرا ہو کر آجاؤں وہاں سے رات تو ایسا کر لیتے ہیں کہ تم رات کو نا چکر لگا لینا تو اگر آلیا کی طبیعت چھیک ہوئی تو واپس آ جاؤں گی تمہارے ساتھ ورنہ پھر وہیں رک جاؤں گی لیکن کل تو وہ ارے بیٹا چھوڑی تلے دمتو لوگو میں جانتی ہوں کہ اینی کے شسرال والے آرہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آرہے ہیں بلکہ اچھا ہے میں آ کر مالا کی کان میں بھی بات دالوں گی موقع دیکھ کر کہوں گی کہ سمجھائے اینی کو چلے جو آپ مناسب تھا کی کانا پر میں چلوں گیا لکھا ہی رشاہ ہے چلے پاپا جی پاپا جی سبر کر بچہ یہ کوئی معاملی لوگ نہیں ہیں بہت اونچی چیز ہیں یہ بہت پکا مل کرنا ہوگا تب جا کر وہ کابو آئیں گے میرے پیچھے کیوں پڑ گئے بابا جی میرے علم کے حساب سے وہ تمہارے پیچھے نہیں بلکہ یہ کون تھی میری بہو ہے بابا جی اب سمجھا سارا چکر اس سارا تماشا اسی کے لئے یہی ہے وہ جس کے لئے سب کچھ ہو رہا ہے تمہاری بہو کوئی آم لڑکی نہیں ہے تو پھر کون ہے آنسر کون ہے امی آنسر نکالے انہیں انہیں بہان نکالے کیا ہوگے تب ہی سے بات کرو سن لے کیا سنتا ہے تو سنے میری بلا سے پہلے گھر میں کم پریشانی آتی جو اب اب یہ بھی شروع ہو گئی آنسر تمہیں بتائیے مالا جی مالا نے آپ کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے اس سے پہلے گھر سے بار نکالے میں مالا سے بھی بات کرتا ہوں آم لڑکٹویشن ہو رہی ہے میں بولٹیج کا مسئلہ ہے کیا ہوگے آپ کو آم لڑکٹویشن آم لڑکٹویشن میں کیا ہوگے آپ کو کچھ نہیں ہے آپ کو مہ Through موسیقی یاسر آپ بات تو کریں امی سے اتنا اچھا رشتہ ہے کیا ہوگیا سترا دو بچے ہیں اس کے تو اینی کبھی تو بچپن کا رشتہ ٹوٹا ہے یہ آپ لوگ بھول سکتے ہیں لوگ نہیں ایک تو میرے ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ اچانک اینی کے رشتے کی بات کہاں سے آگئی بیچ میں تو کب تک بٹھا کے رکھیں گے اینی کو ہم آسمان سے تو رشتہ نہیں آئے گا یہ بھی میری امی کے مہربانی ہے اسلام آباد میں بیٹھ کر اتنا اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے آپ کی بہن کے لئے آپ خاموش کیوں ہیں بول کیوں نہیں رہے جتنا بھی کرلوں اس گھر والوں کے لئے احساس ہی نہیں ہے تم رہنے دوسری طرح امی اینی کا معاملہ خود طے کر دیں گے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نہیں کرتی مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی آلیا بی بی یہ کیا تم نے اندھیر نگری مچائیے رات ہو رات ہے؟ خلا میں آپ کو نہیں معلوم میں کتنی تکلیف میں تھی تو بی بی تکلیف کم ہو گی تمہاری بھلی چنگی ہو گئی تم؟ یا کوئی قصر رہ گئی ابھی قصر رہ گئی ہے نا؟ تو بلالو لوگوں کو اکٹھا کر لو بھیڑ لگا لو اپنے گھر میں ماجد کو اگر یہ خبر مل جاتی تو وہ کیا سوچتا؟ کہ یہ کس قسم کی ماں ہیں جو اپنے بیٹے کو روک نہیں سکی؟ اور بات سنو اس کی حمد کیسے ہوئی کہ وہ مالا پہ ہاتھ اٹھائے؟ اگر ماجد وہاں آ جاتا اور اپنی آنکھوں سے دماشا دیکھ لیتا تو کیسا لگتا اس کو؟ مال ہے بھئی عجیب بات ہے اور بات سنو مالا اتنی گئی گزری نہیں ہے نہ ہی اس میں کسی چیز کی کمی ہے وہ تو حالات اس قسم کے ہو گئے کہ ہم نے سوچا کہ چلو گھر کی بات گھر میں ہی رہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اس بچی کا یہ حال کر دو اے خالہ اممہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ آپ میری بات پر یقین کیجئے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ایک قسم اٹھانے کو تیار ہوں مجھے آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی تو پتا چلائے کہ انصر نے ایسا کر اچھا تو تم نے پوچھ گچھ کر لی بیٹے سے پوچھا خبر لی تم نے اس کی نہیں اگر تم پر وہ بچی اتنی بھاری ہے نا تو میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے بس بس تم ماں بیٹا سخون سے رہو ہاں اب بس بھی کر دے نا آپ کو میری بات پر یقین نہیں آرہا مالا مجھے بہت عزیز ہے یہ انصر اٹھے گا نا اس کے کان سے پکڑ کے خودیں پوچھے گا ہرے میں اپنے خوشی سے تو اس بچی کو بیاں کے لائی ہوں میں کیوں ایسا کروں گی وہ تو گھر کے حالات ایسے ہو گئی تھی تو اور یہ کیا جادو ٹونے میں پڑ گئی ہو تم کہہ دو کہ اس کی وجہ بھی مالا ہی ہے ہاتھ دھوکے پڑ گئے ہیں سب میری بچی کے پیچھے میں تو اس کو یہاں سے لے جاؤں تو بیتر ہے سکون غارت کر دیا بھاری پڑ گئے ہیں میری بچی ان کے اوپر سمجھے نہیں آرہی کہ کیا کیا ہے اس بچی کے ساتھ ان لوگوں نے مجھے امید نہیں تھی کہ ایسا کریں گے یہ لوگوں سن رہی ہو میری بات بھار کرو میری بات کے اوپر سب کی نیندیں آرام کر کے خود چین سے سونیے مترمہ سب کی نیندیں آرام کر کے خود چین سے سونیے مترمہ ہاپ پیٹوں کو کس کے پاس لکے جائیں گے کس ڈاکٹر کے پاس موسیقی اینی کیا سوچ رہی ہو بیٹا اچھ نہیں امی بس ایسی دیکھو بیٹا میں یہ کہنے آئی تھی کہ شام کو میں جانتی ہوں اینی یہ وقت تمہاری لئے بہت مشکل وقت ہے لیکن یہ وقت تو ہر لڑکی پر آتا ہے پیٹا تم اپنے گھر کی ہوں جاؤ گے نئے لوگوں سے ملو گے نئے رشتے بنیں گے تو اپنے گھر میں خوش رہو گے سکون سے رہو گے امی دیکھو اینی کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے میرا دل دکھ ہے مجھے تو یاسر نے پہلے ہی بہت کمزور کر دیا ہے میں تمہیں یاد دلانے آئی تھی کہ آج شام کو رشتے والے آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے کے لئے تیار ہو کے آ جانا دیکھو صدرہ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی تم نے وہ ایسے بھی گھر پر نہیں ہوگی اس نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اچھا ہی ہے دیکھو اینی بہت اچھا رشتہ ہے بٹا اچھے رشتے قسمت سے ملتے ہیں کچھ ایسے لگتا ہے جیسے خدا نے میری سن لی ہے میں نے رات دل خدا سے یہی دعا مانگی تھی چلنا میری بیٹی کی نصیب اچھے کر دے ایسے رشتے بار بار نہیں آتے دو ہی بھائی ہیں چھوٹے نے وزنس انبھالا ہو گئے بڑے کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہے ایک ہی اس کی بیٹی ہے تم اس گھر میں راج کرو گی بٹا تمہارے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے اینی بہت اچھا رشتہ ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے سنبھالو اپنے آپ کو خدا نے تمہاری قسمت میں یہی لکھا دا مرحبا 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 موسیقی 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 ایسلام علیکم بھائی جان یاد دلاں تھا کہ آئے رشتے کی بات کرنی ہے بھائی جان میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی جلال دیکھیں بھائی جان کچھ ٹھہر کے سوچوں گا میں شادی کے بارے میں بھی فیلال نہیں Not the moment تمہیں یہ سمجھو کہ تم مجھے ہمیشہ شرمندہ رکھو گئے میری وجہ سے میری بیسوس کو نکامورو میں ٹیک آور کیا تھا اور آئی تمہیں ہبا کے ویسے شادی نہیں کر رہے لیکن بھائی جان آپ کو کیسے بھائی جلال میرے ڈپریشن کا عرصہ چار پائیں سال کا تھا جب بزر چکا ہے میری آنکھیں بھی ہیں اور مجھے سب کچھ یاد ہے کیون مجھے یہ سب کچھ بار بار دورانے پر مجھور کرتے ہو میں جانتا ہوں کہ تمہیں ہبا کے ویسے شادی نہیں کر رہے تم یہ چاہتے ہو کہ جب وہ بڑی ہو جائے شادی کر کے چلی جائے اس کے بعد تم دیکھیں جلال یہ سوچوں کہ بچی نہیں ہے بڑی ہو گئی ہبا اسے بھی کسی عورت کا ساتھ چاہے تم اپنے لیے نہیں لیکن ہبا کے لیے شادی کر لاؤ دیکھیں بھائی جان یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہبا بھی بچی ہے زمانے کی جائے گا کیوں سے کوئی سو دھو اور میری بیوی پتا نہیں کیسی ہو اس کے ساتھ کیا سلوک کر تو اس کی فکر بند کراؤں میں ہوں نہ میں دیکھ با کے بھائی کو لڑکی لاؤں گا ہنگیہ بند کر کے دوری اپنے بھائی کے لیے کسی لڑکی کو پسند کرنا تم بس ایک بار ہانگا رہا پھر دیکھنا ہم میں اور ہباں ملکے کیسے کیسے اس گھر کی خاموشی کو توڑتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان مرز یہ آپ کی جو اپنے گھر میں آپ کریں لیکن پیس میری شرطی آتے رکھیں لڑکی زیادہ مارڈن نہ ہو زیادہ آپ کو ہی سادی سی او جو ہماری فیملی میں اچھے زیڈ جسٹ کر جائے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہبا کو اپنی بیٹی سمجھو ہو کیا باز اور کوئی فرمائش ہے تو اس کی لسٹ بناتا ہو جائے نہیں نہیں بھائی جان مرز یہ ایک آپ بھی ٹھیکس جناب میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ تم نے میری بیٹی اور میرے بزنس کو سمجھا ہے اگر تم نہیں ہوتے تو آج ہم سڑک پہ ہوتے نہ تو سونیا کے جانے کے بعد اس کے دکھ میں اتنا تم نے ہم سب کو دوبارہ بھائی جان کیا ہو گیا آپ کو آپ کیوں بار بار یہ باتیں دورہاتے ہیں اس اپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ایسا ٹھیک ہے میپ سے بات میں بات کرتے ٹھیک ہے بھائی جان کیا ہو گیا تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں بتا کے کیا فائدہ ہوگی خالہ میں جب میں نے کہا کہ میں نے تتہ جان کو خواب میں دیکھا کس نے سنے میں نے کہا کہ تتہ جان کے پاس دیکھ کر آج ہے کہ وہ خیریت سے ہے بھی کسی نے حقین کیا میں نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے خطری کی نشان دی کر آرہا ہے بھلا کس نے سنے لیکن جی آلیہ کے دماغ میں کونسا خون ناز بھر گیا ہے وہ بھڑھا کون تھا اے تم دھانت نکال رہی ہو ہس رہی ہو بتاؤ مجھے کیونکہ اب میرے بات ہوپو کی بارے ہیں اے نوچ سچ میں کیا ان سارے جن بھوتوں نے میرے پچوں کا پیچھا پکڑ لیا ہے ہاں تو بھلا اب ان سب کو کون سنے گا شکر ہے خالہ میرے کوئی تو ہے جس کو میرا خیال ہے اگر وہ مجھے سچ نہ بتاتا تم میرے اپنے تو مجھے سرباز بتاتے ہی نہیں اب یہ مت کہنا کہ یہ بھی خوابوں میں دیکھ لیا تم نے نہیں خالہ میرے وہ چچا جان کا سٹوڈنٹ ہے بہت ہی کیرنگ ہے بہت اچھا انسان لیکن اسے یہاں کا راستہ کس نے بتایا بتا نہیں ہو سکتا ہے کہ بھی چچا جان نے شکر کیا ہو اور وہ مجھے ڈھونڈے اندھے یہاں تک آ گیا دیکھیں نا وہ پھپو کی گھر آیا صرف نہیں تسلی کے لیے جب میرے خون کی رشتوں نے مجھے نظر انداز گوتی تو سب وہ ہی تھا جس سے میری بات پر حقیم کی آئی بی بی ہوش کے ناخن لو کسی غیر کے بارے میں اتنا مت سوچو شوہر والی ہو تم خیال کرو موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی